بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پاس یہ فرض کریں ایک راؤنڈ بوٹم فلاسک ہے جہاں پہ ہم نے یہ گیسز لے ہوئی ہیں گیسز نہیں آپ کہہ سکتے گیسز یہاں سے جنریٹ ہوں گی ٹھیک ہے تو یہاں آپ گیسز کو یہاں پہ انکلوز بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور جیسے آپ یہ ٹیپ کھولیں گے تو یہاں سے گیسز آنی شروع بھی ہو جائے گی لیکن یہ ایک لمبا پروزیجر ہے سیمپل سی بات ہم آپ سے کرتے ہیں کہ جیسا کہ یہاں پر آپ نے کچھ ریاکٹنگ سبسچانسز لئی ہوئی ہیں جو ریاکٹ کریں گی اور گیسز بھرنا شروع ہو جائیں گی ٹھیک ہے جیسے آپ نائٹروجن کی تیاری کرتے ہیں اکسیجن کی تیاری کرتے ہیں ٹھیک ہے نا چھوٹی کلاسوں میں تو اسی طرح ہم نے پروزیجر اڈاپٹ کرنا ہے کہ آپ کوئی سے بھی دو مکسٹرز لے لیں آپ پوٹیشیم کلوریٹ لے لیں آپ جس کو ہیٹ کرتے ہیں تو اکسیجن کی تیاری کے استعمال ہم کرتے ہیں پوٹیشیم کلوریٹ کو تو یہ ایک ٹیوب ہے اس کی رونگوٹن فلاس کے ساتھ اور جس کا ہم نے مو ایک ٹپ میں رکھا ہو جس کے اندر وارٹر پڑا ہوئے ہیں اب ظاہر سی بات ہے یہ گیسز کلور لیس ہیں آرڈر لیس ہیں ہمیں نیکل دی نظر تو نہیں آئیں گی ٹھیک ہے ہم نے کیا کر دیا اس کی جو ٹیوب کا مو ہے فیس وہ ہم نے وارٹر کے اندر رف دیا ٹھیک ہے اور آپ دیکھیں گی جو ریڈ کلور کی ببلز ہیں ٹھیک ہے نا یہ گیس ببلز ہیں گیس ببلز تینڈس تو رائز اب آپ نے پڑا ہے سنا ہے تو اب ہوگا کیا کہ یہ جو ببلز ہیں بسکلی یہ مویسچر ہیں نمی ہیں کیونکہ جب یہ گیس ٹیوب کے اندر تھی تب یہ ڈرائی گیس تھی ٹھیک ہے نا جب وارٹر کے ساتھ مکس اپ ہوئی تو اس ڈرائی گیس کے اوپر پریشر اور وارٹر ویپرز بھی لگنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو مویسچر یہ جو گیس ببل ہے اس کے اندر ہمارے پاس ڈرائی گیس بھی وارٹر ویپر بھی ہے گیس کو اور وارٹر کو مکس اپ کرتے تو وہ نمی بن جاتی ہے تو پریشر آف مویسٹ is equal to پریشر آف ڈرائی پلس پریشر آف وارٹر ویپرز مین کہ وہ جو ببل بن گیا ہے آپ کے پاس ریڈ کلر کا اس کا پریشر کس کے پریشر کے برابر ہے پریشر آف ڈرائی گیس اور پریشر آف وارٹر ویپرز اگر آپ نے ڈرائی گیس کو نکالنا ہے تو وارٹر ویپرز کو آپ سیکنڈ سائٹ پر لے جائیں تو پی مویسٹ وینس پی وارٹر ویپرز تو وارٹر ویپرز کو آپ ایکو سٹینشن بھی بھولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم نے یہ سیکھا کہ جیسے ہی گیس کی تیاری ہم لیب میں کرتے ہیں تو وہ جو ہمارے ڈلیوری ڈیوبز ہوتی ہے اس کا اگر رخ آپ وارٹر کے اندر ڈال دیں ٹھیک ہے نا تو ببلز نکلتی نظر آتی ہیں جیسے آپ نے کبھی پینچر لگا دیکھا ہو موٹسائیکل کو یا سائیکلز ویرا کو تو وہ ببلز اوپر اوٹھتے نظر آتے ہیں آپ کو تو وہ بھی وہاں بھی سیم فرمنا یہ ہی ہے کہ وہ جو گیس ببلز آ رہے ہیں وہ بھی پی موسٹ ہے پی ٹرائپرز مارٹر ویپرز کے برابر ہوتا ہے سیکنڈ ہمارے پاس یہ پروسس آف ریسپائیلیشن کا آتا ہے یہ ہمارے پاس ٹریکیا ہے ساس کی نالی ہے یہ ہمارے پاس لنگز ہیں اور لنگز کے اندر جو پریشر ہے اکسیجن کا وہ ہے ون سکسچین ٹار باہر ایر کے در پریشر کتنا ہوتا ہے ون سکسچین ٹار اور قدرت کا قانون یہی ہے کہ جو چیز ہے وہ ہائی پوٹینشل سے لو پوٹینشل پر موو کرتی ہے یعنی کہ ہائی کنسٹرشن سے لو کنسٹرشن پر تو بہائی کنسٹرشن زیادہ ہے اکسیجن کی اور اندر کم ہے تو آٹومیٹیکلی نیچرلی سپونٹینیسلی اکسیجن ہمارے لنگز تک پہنچ جاتی ہے اور ہمیں ساس لنے میں دشواری محسوس نہیں ہوتی سیکنڈلی یہ ہمارے پاس at high altitude پر بلندی پر جائیں ٹھیک ہے نا تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس پائلٹ ہے یا پیسنجرز ہمارے بیٹھے ہیں وہ uncomfortable feel کرتے ہیں جب ہائی بلندی پر جاتے ہیں ہائی altitude پر ٹھیک ہے تو وہاں پر اکسیجن کی کمی ہوگی ٹھیک ہے نا ہو سکتی ہے نو ڈاؤٹ تو وہاں پر جو کمی ہوتی ہے اکسیجن کی وہ 150 ڈاؤر پریشن رہ جاتا ہے اکسیجن کا ٹھیک ہے اور ہمیں 159 ڈاؤر مکمل کرنے کے لیے ہمیں باہر سے تو artificial oxygen لینے پڑے گی تو یہ ساملے یہ ناک ہے اس کا پیسنجرز کا یا پائلٹ کا تو ہم اس کے لیے یہ ماسک دگا دیا یہ ماس oxygen پروائیڈ کرتا ہے تو اس کا ساملے پریشن پی بان ہوگا یہاں پہ پی ٹو ہے تو پی مون پلس پی ٹو اس اکل ٹو پی ٹی یہاں بھی ملکل سیم وہی ہوا تھا یہ اس کو پی مل لے لیں اس کو پی ٹو لے لیں تو پی مون پلس پی ٹو 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 رو پریشن ہمارے اندر انہیل ہو رہا ہے کلیر باپ پھر ہمارے پاس یہ ایک چھوٹی سی اپلکیشن ہے دیپ سی ڈائیورز والی ٹھیک ہے یہ فرض کرے یہ ایک بندہ میں نے بنایا وہاں ہے رڈ کدھر کا یہ ڈائیور ہے ٹھیک ہے نا یہ سمندر میں بھوتا لگا رہا ہے اور ڈیپلی جا رہا ہے جیسے یہ ڈیپلی موکتا جائے گا ڈیپٹ میں جاتا جائے گا تو یہ سو فی ٹیپٹ پر تری ایٹی اپ پریشن اس کے اوپر بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کو اندر سانس لینے میں بہت زیادہ تنگی محسوس ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو پھر یہ کیا کرے گا یہ پیچھے اس کے سلنڈر لگا ہوا ہے اس لینڈر کا نل کھولے گا ٹھیک ہے نا یہاں سے اس کو ہیلیم اور اکسیجن کا مکسچر آنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اب پریشن آف ہیلیم پلس پریشن آف اکسیجن یہ ٹوڈل پریشن پر اندر انہیل کر رہا ہے اس کا اپلیکیشن آف ڈالٹ آزگا اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو ہمارے پاس ہیلیم ہے وہ نانٹی سکس پرسنٹ ہے اور اور ٹو کتنا ہے فور پرسنٹ ہے اب ایسا کرنا کیوں ضروری ہے جو جو ڈیفت میں جائیں گے جیسا میں نے پہلے بتایا کہ وہ پریشن زیادہ ہوتا جاتا ہے وہ جو ڈیپ سٹی ڈائیور ہے وہ آنکمفرٹیول فیل کرتا ہے تو اس کو بہت دشواری محسوس ہوتی ہے تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو نائٹروجن جو ان سے ہوتی ہے وہ بلڈ میں ڈیفیوز کر جاتی ہے جس سے انسان کی ڈیفت بھی ہو سکتی ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے وہ پھر جو پیچھے سرنڈر لگا ہوا ہے اس کا نل کھولے گا تو اپنے در انہیل کرے گا ہیلیم اور اکسیجن کا مکسٹر ہیلیم ناٹی سکس پرسنٹ اور اکسیجن فور پرسنٹ تو یہ تو ہماری اپلیکشنز تھی ڈارٹرنز را کے بارے میں ایسی بہت سی مثالیں آپ لے سکتے ہیں ایر کی مثال آپ لے لیں ایر جو پریشن لگاتی ہے وہ بھی ایک ڈارٹرنز را کی اپلیکشن ہے پی ون پلس پی ٹو پلس پی ٹری پی ون سم لے نیٹروجن کا پریشن ہے پی ٹو سم لے اکسیجن کا ہے کاربن ڈیکسٹر ایر میں ہے وارٹر ویپرز ایر میں ہے نوبر گیسیز ہیں تو ان سب کے پریشن کو سمب کریں تو دس ایس آلسو دی اپلیکشن اوپ ڈارٹرنز را تو مارڈی ریوڈز میں مبید کرتا ہوں کہ یہ اپلیکشن آپ کو سمجھ آئی ہوں گی تو اگر کہیں سے سمجھ آپ کو نہ لگے تو ہمارے کمنٹ بوکس میں ضرور کمنٹ کیجئے گا اور اگلی ٹپکہ ہمارے انظار کیجئے گا تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ